بسم اللہ الرحمن الرحیم دس نمبر کا سوال خطوط نویسی ہے خطوط نویسی دس نمبر کا یہ سوال جس میں آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے پورے دس نمبر لے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ طریقہ کار اور اس کی ہدایات پر عمل کرنا پڑے گا سب سے پہلے خط کیا ہوتا ہے سب ہی جانتے ہیں کہ خط کسی کو اپنی کوئی بات بیان کرنی ہو کوئی مدہ کوئی آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس کو خط کے انداز میں چونکہ اسے غالب نے عادی ملاقات کہا ہے مرزا اصداللہ خان غالب فرماتے ہیں کہ خط عادی ملاقات ہے جس میں آپ بے تقلفانہ انداز میں دوسروں تک اپنے خیالات احساسات اور جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں تعریف اب اس میں یہ دیکھیں خط ایک ایسی نجی تحریر ہے جس میں آپ اپنے جذبات احساسات اور خیالات بے ساختہ انداز میں دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں اسے کیا کہیں گے ہم خط اب اس سے اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں خط کے مختلف حصے ہیں مختلف حصوں میں خط کو تقسیم کیا گیا ہے صرف آپ کی سمجھ کے لیے میں یقین سے آپ کو الحمدللہ الحمدللہ سمالحمدللہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان پوائنٹس کو اس کے حصوں کو آپ یاد کر لیں گے تو پھر جب آپ خط لکھیں گے تو آپ کو بھول لے گا نہیں کہ میں نے کون سا حصہ چھوڑ دیا اور کون سا میں نے کر لیا چونکہ آپ کو ٹپس پہ یاد ہوگا کہ یہ حصہ اور اس حصے میں اب وہی چیز رکھیں گے جو اس کی ضرورت ہے مختلف حصوں میں سب سے پہلے پیشانی ہے نمبر ایک پر پیشانی میں علیف دو حصے ہیں اس کے پیشانی کے ایک مقام جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں کسی گھر سے کسی آفیس سے کسی دفتر سے کسی کوئی بھی جو مقام ہے آپ کا وہ یہاں پہ ہوگی اور آپ کا مقام ہوتا ہے امتحانی مرکز نمبر دو تاریخ کس تاریخ کو آپ نے خط لکھنا شروع کیا اور خط کو آپ نے ارسال کر دیا یہ خط کا ایک حصہ پہلا ہو گیا جس کے دو جزویں آگے القاب یہ دو حصوں پر مشتمل ہے دو اس کے جزویں آگے لیکن ایک ہی میں اس کو یقجہ کیا ہے القاب ہوتا ہے کہ محترم ابباجان یعنی کہ کس لقب سے آپ نے انہیں یاد کیا اور اس کے بعد السلام علیکم عداب بجالاتے ہیں یہ جو السلام علیکم ہے اس میں بہت سارے طلبہ غلطی کر جاتے ہیں ایک تو السلام کے پہلے وہ علیف اللام سے شروع ہوتا ہے یہ السلام بولنے میں نہیں آتا لیکن لکھنے میں یہ لام پہلے آتا اور آپ اگر نہیں لکھیں گے تو یہ آپ کا غلط ہو جائے گا اور اس کا خمیادہ آپ کو ایک نمبر دینے کی صورت میں بہتنا پڑے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ بورڈ کی ادایات ہیں بورڈ کے مطابق اور جو خط لکھنے کا اہل زبان نے اردودان نے جو ایک طریقہ متین کیا ہے اسی کے مطابق میں بات کر رہا ہوں السلام علیکم کے بعد اب دو اس کے حصے آگئے اور اس کے بعد اگلہ ہے خط کا مضمون یا مطن یعنی کہ آپ جو اصل مدہ ہے خط کا مضمون ہے وہ آپ بیان کریں گے تیسرے حصے میں آپ کی خیریت خداوندی کریم سے نیک مطلوب ہے ہم یہاں پہ ایسے بھی لیکن نیک مطلوب چاہتا یہ خط کا تیسرا حصہ اس کے بعد اصل مدہ یا عبارت ہے یعنی کہ یہ خط کے مضمون یا مطن کے دو حصے ہیں یعنی کہ ایک ابتدائیہ جسے آغاز کہتے ہیں کہ چند تمہیدی کلمات سے آپ اس کا آغاز کرتے ہیں آپ کا خط ملا بڑی خوشی ہوئی آپ کا خط ملا آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں اور اسی کے جواب میں آج میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں اب اس کے بعد اصل مدہ جو آپ بات کہنا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ نے اتنا اپنا قیمتی وقت نکالا کہ میں خط تحریر کروں وہ یہ آپ کا خط ہے اس میں آپ آپ اگر کسی ایڈیٹر کو لکھ رہے ہیں کسی مطلب آفیسر کو لکھ رہے ہیں ڈیسیو کو سکول کے قیام کے لیے یا صفائی کے نظام کے لیے تو آپ کہیں گے کہ میں آپ کی توجہ اس کام کی طرف مبزول کرانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں اور ہمارے محلے میں گندگی بہت زیادہ ہے جس سے روز مرہ مچھر پیدا ہو رہے ہیں مچھر کی زیادہ افضائش تھی ڈینگی بخار اور دوسری بیماریاں جنم لے رہی ہیں آپ سے میں یہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے علاقے میں صفائی کے نظام کو بہتر کروائیے یہ ہمارا اصل مدہ ہوگا عبارت ہوگی جس کو ہم نے لکھنا ہے اور یہ تین پیرا گراف چار کے اندر آئے گی اور خط کو کوشش کریں دو صفات کے اندر لکھیں اس میں آپ کو اگر کوئی موضوع اشار یا کوئی حدیث کوئی کول کوئی آیت کسی قسم کی کوئی اچھی بات آپ کو لگے کو اس کو نمائع کر کے مارکر کے ساتھ آپ لکھیں اس میں ایک حسن جو ہے نا وہ درخواست کا خط کا سوری یہ بڑھ جائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں خاتمہ خاتمہ یہ بھی چند کلمات سے ہوتا ہے جیسے دعاوں کا طلبگار آپ کی دعاوں کا طلبگار نیک تمنایں چاہتا ہوں اس طرح کی تمہیدی کلمات جو آپ کے سوری تمہیدی کہہ رہا ہوں جو اختتامیہ ہے یہ کلمات سے ہم اس کے کرتے ہیں اس کے بعد اب میں نے آپ کی آسانی کی خاطر آپ کو سمجھانے کے لیے پورا پورا اس پر تاکہ آپ کا علم ہو جائے آپ کو پتہ چل دے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک خاکے کے طور پر خط بھی یہاں پہ بنا دیا ہے پیارے اببا جان کو میں خط تحریر کر رہا ہوں میں نے اسی طرح سے ترتیب سے پوائنٹ میں پہلے امتحانی مرکز ہے میں ایسے لکھوں گا اس کے بعد تاریخ لکھوں گا دس آغس دو ہزار بائیس عیسوی اس کے بعد میں لکھوں گا محترم اببا جان اس کے بعد ندائیہ کی علامت ہے اس کو آپ نے نہیں بولنا ندائیہ کی علامت القاب کے بعد بھی آئے گی اور آداب کے بعد بھی السلام علیکم پھر دوبارہ سے میں نے یہ ندائیہ کی علامت یہاں پہ لگائی ہے اس کے بعد یہ نفس مضمون ہے اصل مدہ ہے اور یہ اس طرح سے یہ میں نے لکھا ہے اس کے بعد آخری جو آپ کا ہے بائیں جانب آپ نے لکھنا ہے واسلام اس کو پھر وہی بات واسلام ہم پڑھیں گے لام بولا نہیں جائے گا لیکن لکھنے میں آئے گا واسلام کے نیچے آپ کا بیٹا اس کے بعد بیٹے کا چونکہ بورڈ کے اندر ہم نے نام نہیں بتانا کوئی بھی علیف بے اور جیم لکھیں گے اب میں آپ کو اس کے ساتھ سب سے بڑی چیز کے دس نمبر کا یہ سوال ہے اور ہم نے لکھا ہے اس کے بعد نمبروں کی تقسیم میں نے کر دی آپ کی آسانی کی خاطر کہ آپ کو پتہ ہو میں نے کتنے نمبر کا کیا ہے میرے کتنے نمبر آ جائیں گے نمبر ایک ایک نمبر اس کا ہے 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 اور پانچ نمبر اس کے ہیں اس کے بعد ایک نمبر اس کے ہے کل دس نمبر ہمارے خط کے بن گئے آپ اگر اچھے سے اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے لیکچر کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اس پانچ سات منٹ کو دیکھنے کے لیے وقت ہو تو پھر آپ کے دس منٹ دس نمبر انشاءاللہ کہیں نہیں جائیں گے یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کی بڑی مہربانی ہے اس کو اچھے سے سنیے دیکھئے اور اس پر دوبارہ سے اپنی کاپی پکڑ کے ایک دو مرتبہ خاکہ اس کے بنا لیں انشاءاللہ آپ کا یہ دس نمبر کا سوال نہیں رہے گا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ